مرمو صاحب آج جو حکومت نے کیا اور عدالتی حکم کے باوجود کیا آپ نے بھی اس حوالے سے ایکسپر پوسٹ کیا اور اس کو کنڈیم کیا مگر یہ سٹیٹمنٹ نہیں ہے حکومت کی طرف سے کہ آنے والے دنوں میں اگر آپ ایک بہت ہی کوئی احتجاجی کا کہہ رہے ہیں کہ جی سر پر کفن باندھ کے نکلیں گے واپس نہیں جائیں گے تو یہ بنیادی ملاقات ہی نہیں کرنے دی جارہی ہے تو آئندہ پروٹیسٹ بھی نہیں کرنے دیا جائے گا ملاقات ایک الہیدہ مسئلہ ہے اور یہ بنیادی طور پہ اسلام آباد آئی کورٹ کے تین حکم ناموں کی جو ہیں وائیلیشنز ہیں ایک سنگل بینچ کا فیصلہ تھا پھر ہم اس کو ڈیویشن بینچ میں لے کے گئے دونوں نے جو ہیں ملاقات و کرشی ڈول کس دن کنوں نے ملنا ہے کیا ڈیوریشن ہے اور پھر اس پہ کئی دفعہ ہم نے کنٹیمپیٹیشن لگائی پھر ایک سردار اجازہ ساکھ صاحب جو جسٹس اسلام آباد آئی کورٹ کے ان کا ایک الہیدہ فیصلہ ہے ان تمام فیصلوں کے باوجود اور توہین عدالت کی کروائیوں کے باوجود آج جو جس بڑھنے طریقے سے انہوں نے دفعہ ایک سو چوالیس کا جواز بنایا ہے دفعہ ایک سو چوالیس جو ہیں اس کا جیل کے آیاتے میں اطلاق ہی نہیں ہوتا ہے اور پھر یہ چار پانچ لوگ گئے تھے ملاقات کے لیے آئی کورٹ کا حکم نام آتا اور جس طریقے سے جیل کا موجودہ جو نیائے سوپرڈن جب سے آیا ہے یہ حضرت لائی اسی لیے گئے تھے کہ کسی بھی طریقے سے جو ہیں خان صاحب کو دیج کرنا ہے پٹی آئی کی قیادت کو اور پھر اور مرد صاحب پھر آج جو ہوا ذہرے وہ قانون یہ تو نہیں قانون کی عملداری دکھانے کے لیے تو نہیں ہوا آپ لوگوں کو بتانے کے لیے کیا گیا حالانکہ عدالت کی حکم موجود تھا اس کے باوجود کیا گیا تو آنے والے وقتوں میں کوئی نرمی نہیں ملے گی یہ اس بات کا اسٹیٹمنٹ نہیں ہے آپ لوگ کیا کرے گے نرمی کی ہمیں کوئی نرمی اور خیر کی توقع ان سے ہیں ہی نہیں جو ظلم و جبر کا سلسلہ جو ہیں دن با دن بڑھتا ہی جا رہا ہے لہذا اب ہمارے کوئی غلط فیمی میں ہم نہیں ہیں کہ کوئی انسانیت کی رقم جو ہیں رمک ہمیں دیکھنے کو ملے گی ہمیں جو دیکھنے کو ملے گا وہ یہی جبر ظلم فستائیت اور اس سے بھی زیادہ یہ کسی حد تک جا سکتے ہیں جس طرح ماضی میں اور ابھی تک تحال جا رہے ہیں آج انہوں نے ایک کام کیا پوری قوم اور دنیا کو ایک پیغام دیا لیڈر آف دا پوزیشن ان چینلٹ لیڈر آف دا پوزیشن ان نیشنل اسیملی لیڈر آف دا پوزیشن اف دی بگرس پراؤنس ان پنجاب ان تینوں کو پھر سابق سپیکر اصد قیصر صاحب کو اور پھر عابد رضا صاحب کو ان سب کو انہوں نے ہوا کیا 365 تازیرات پاکستان کے تحت یہی جرم ہے پھر انہوں نے ان کو اپسے بیجا میں رکھا 341 تازیرات پاکستان کے تحت جرم ہیں کاغنی دیبل اپنسز ہیں اور ہمارے یہ دو جو ہیں انہوں نے رجوع کیا ہیں قانونی کا روائی کے لیے بخاری صاحب ہمارے وکیل ہیں ان سے تو لہذا گرشی 45 منٹ یا ایک گھنٹہ یہ میبوس رہے لیکن پوری دنیا کو اپنے ہی چیرہ انہوں نے جو ہیں بدنما کر کے پیش کیا اس سے کیا ہم نے ڈرنا ہے مگر اس سب میں اب آگے پھر ہوگا کہ جب آپ کہنے ہم ڈریں گے نہیں اس کا مطلب ہے پھر ریاستی ادارے سختی بھی کریں گے یہ حکومت کی طرف سے کہا گیا ہے آپ نے کہا تھا کہ بہتر ہے کہ ہم ڈرنا دیں تین لاکھ لوگ باہر نکلیں سلمان راکھر راجل صاحب نے بھی کہا تھا عوام کو نکلنا پڑے گا مگر سوابی میں بھی کوئی حتمی نہیں اعلان کیا گیا جس کے بعد کچھ پارٹی کے رہنوما بھی کہہ رہے ہیں کہ کارکون ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ کچھ کیا جائے آپ کو نہیں لگ رہا بار بار تاریخ دینے سے کارکونوں کے اندر بھی جو ایک کریڈبلیٹی ریڈرشپ کی خراب ہو رہی ہے اور حکومت کا بھی خوف ختم ہو رہا ہے تو آپ کوئی اور راستہ اپنا ہے یہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ اب حکومت کے لئے ہم سے انگیج کریں بیٹھ کے بات کریں تو ہی بات آگے بڑھ سکتی ہے اور ہر چیز پر بات کرنے کو ہم تیار ہیں شازیب اس طرح ہیں کہ لوگوں کو پہلے تانے کشیری پولیس ہیں فائی آر ان سے ڈھر لگا کرتا تھا دو ڈائی سالوں میں انہوں نے اپنی میند سے اس ڈھر کو خود ہی دور کر دیا ہے اس طرح بٹو کے زمانے میں جو الفقار علی بٹو مرہوم کے زمانے میں جو ہیں جب انہوں نے وزیرستان میں فوج بیجی تو اسی بقت جو ہیں یہ آخریت کنڈا ہو سکتا تھا لہذا اب جو انہوں نے یہ کیا ہیں خوف تو انہوں نے خود ہی ختم کر دیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ فرما رہے ہیں یا تو یہ جاری رکھیں گے ہمیں ڈرانی کی کوششیں اور کابشیں اور اگر ہم ڈر جاتے ہیں تو یہ کامیاب اگر ہم نہیں ڈرتے ہیں اور ہم بڑی تعداد میں نکل آئیں تو آپ یاد رکھیں ان ریکارڈ میں کہتا ہوں کہ پھر یہ خود ڈر جائیں گے مگر برس اب ان کے ڈرنے کے لیے وہ لازمی ہے نا کہ جب آپ بار بار کہتے ہیں بڑی تعداد میں نکلنا تو وہ کہیں نہ کہیں نکلیں ہیں صرف خیبر پخصونخواہ میں نکلنے سے آپ کو لگتا ہے کہ کام بنے گا سوابی میں جلسہ کر لیا کہیں اور بھی کر لیں جب تک پنجاب آپ کے ساتھ نہیں آتا یا دوسرے صوبوں سے لوگ نہیں نکلتے اس وقت تک آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈریں گے آپ سے میرا خیال ہے کہ ہمیں پاکستانی چاہیے دو لاکھ تین لاکھ پاکستانی نکل جائے چاہے کسی بھی علاقے سے ہو کافی ہے اور پنجاب بھی نکلے گا جس طرح آٹ فروری کو نکلا خلاف توقع اپنی تاریخ کے برعکس نکلا آٹ فروری کو جو انہوں نے چپیڑ ماری اسٹیبلشمنٹ کو اور جو ووٹ دیا پنجاب کا ہی ووٹ تھا نا جس نے پی ٹی آئی کو جتوایا ہے لہذا لوگوں کی دیکھا دیکھی پنجاب نے بھی نکلنا ہے ابھی جو یہ حتمی حتمی کی گردان ہم نے لگائی ہوئی ہیں وہ اس لیے کہ اب وہ ورکر اور پاکستانیوں کے ذہن میں یہ بٹھا کے ہم نے بٹھانا ہے کہ یہ احتجاج ہے آتمی ہیں آخری ہیں اگر یہ احتجاج ہم نہیں کر پاتے ہیں یا ناکام ہو جاتے ہیں یا یہ ہمیں توڑ دیتے ہیں یا گریفتار کر لیتے ہیں اور عوام کو ہم بھی چوک پہ نہیں بٹا پاتے ہیں تو پھر چھے ماہ تک یہ مومنٹم نہیں بنے گا لہذا لوگوں کی ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ جب جانا ہے تو گریفتاری بھی ہے ماردار بھی ہے یہ ماریں گے بھی ہمیں آنسو گیس بھی گریفتاریاں بھی کریں گے چاہید بولیاں بھی چلا دیں لیکن پاکستان کے لیے اور آنے والے مستقبل کے لیے کیونکہ اور کوئی راستہ مگر بردار سب نویمبر کا میڈ آ گیا اسلام آباد میں اگر آپ آتے ہیں ڈی چوک پر اگر آپ نے بیٹھنا بھی ہے شدید سردیاں ہوں گی آپ کو لگتا ہے اب ایک پرولانگڈ دھرنا دے سکتے ہیں جس میں اتنی بڑی تعداد ہو اور وہ بیٹھی رہے اور مجبور ہوں ارباب اختیار مار پیٹ کا مقابلہ کرنا مشکل ہوتا ہے سر بھی تو لہاف سے ہی جو ہے آدمی بچ پاتا ہے باقی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ عوام کے سامنے یہ ڈٹ سکتے ہیں سیرپون کو ہمت دلانے کی کمی ہے جس دن یہ ہمارا جو کمپین اور آبادی سٹیٹیجی جو ہے مکمل ہو گئی اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب جو کال ہیں یہ ہر پاکستانی کو کینچ کہلائی گی لاکھوں کی تعداد میں پاکستانی نکلیں گے آپ یاد رکھیں یہی تین لاکھ بنگالی نکلیتے ہیں سولہ کروڑ کے حکومت جو ہیں وہاں نظام انہوں نے تیس نیس کیا یہاں پہ کیوں نہیں نکل سکتے ہیں ہم یہ جو پاکستانی اقوام ہیں یا قبیلوں میں ہیں صوبوں میں جو آباد لوگ ہیں اور پھر ہمارے ہاں تو بڑے آئیڈیا لالات ہیں مسائمت کے لیے احتجاج کے لیے اور پھر ہم کوئی بغاوت تو نہیں کر رہے ہیں پاکستان کے آئین کے تحر اپنے آئینی حقوق کی حصول کیلئے احتجاج کر رہے ہیں اس کے لیے بڑا لازمی نہیں ہے کہ آپ کی پارٹی میں اتفاق بھی ہو کوئی تنقید کرتا ہے کہ جی سوابی میں کیوں نہیں دیا دینا چاہیے تھا کارکون مایوس ہو گئے کوئی پنجاب میں کی قیادت پر تنقید کر رہا ہے پھر آپ نے جو ڈیجیٹل میڈیا ہے سوشل میڈیا ہے اس پر کل تنقید کی کہ جی یہ کرتے ہیں اور انہوں نے ہمیں ان کی وجہ سے ہم نے بہت سفر کیا تو عاشق وقاس اکرم صاحب نے اس کا ریبٹل دے دیا ایک بڑی طویل انہوں نے ایک ایک ایکسپرٹ پوسٹ کیا جس میں سوشل میڈیا کے جو وارئیرز ہیں آپ کے بقول ان کے بقول ان کی بڑی تعریف کی تو پارٹی کے اندر اتفاق نہیں ہے ایک بیان دیتا ہے دوسرا اس کی نفی کر رہا ہوتا ہے یا تردید کر رہا ہوتا ہے ایسی بات نہیں ہے میں نے تو صرف دو لوگوں کی بات کی ہے جو کہ بگوڑے ہیں اور جو وقتاً فوقتاً جو ہیں پاکستان تحریکی انصاف کو ہی اپنی حدف کا نشانہ بناتے ہیں علاوہ دیگر اداروں کو اور افراد کے علاوہ سب سے زیادہ حدف ان کا پی ڈی آئی رہی یہ پی ڈی آئی کا کوئی لیڈو ایسا نہیں ہے جو ان کے زیریلے ویڈیو سے اور ویڈیو سے اور ان کے پیغامات سے بچا ہو میں نے تو ان کے حوالے سے بات کی اور اگر ان دو کا کوئی ساتھ دیتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ پی ڈی آئی سے ہیں تو ان کی ہمیں قتیان پرواں نہیں ہیں یہ دو لوگ جو ہیں یہ ملک دشمن ناصر ہیں پاکستان دشمن ہیں پی ڈی آئی دشمن ہیں اور ان کو اگر کوئی پی ڈی آئی سوشل میڈیا یہ ڈی جیٹل میڈیا ایک راجہ جو فوجی بگوڑا ہیں جو یہاں پہ قبضہ مافیا راجہ عادل راجہ اور دوسرا میڈی ہے جو گینیڈا میں بیٹھ کے یہی اس دن خان کے نام پہ یہ چندے مانگتے ہیں اور پی ڈی آئی کے حمدت بنی ہوتے ہیں اور کام بھی پی ڈی آئی کے خلافی یہ کر رہے ہوتے ہیں ہم قطعاً اس نہج پہ کسی کو یہ یاد نہیں جائے سکتے ہیں کہ پی ڈی آئی یا خان کا پلیٹ فارم استعمال کریں اور پھر ہم پہ ہی اپنی دور آدمائیہ کریں